ہلو فرنس پلکن تو ما یوٹیوب چینل آج کس ویڈیاں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ آئیٹی کیلئے ڈیفرنٹ اپنے جو فیلڈز ہیں اس میں آن لائن ریڈیشیشن کرنا چاہتے ہیں اس کا آن لائن فارم فیل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے تو آپ کو بتا ہے دیو ٹو کوویڈ نائنٹین کافی زیادہ جو انسٹیوشن ہے انہوں نے اپنی جو ریڈیشیشن کی پرسیس ہے وہ آن لائن کر دی ہے تو سیم ایسے ہی آپ کسی بھی آئی ٹی کا جو آن لائن فارم فیل کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو پرسیس بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ گوگل پر جائیں گے آئی ٹی پنجاب لکھیں گے فرس لنک آئے گا آئی ٹی پنجاب ڈاٹ نکٹون ویب سائٹ کا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر وزٹ کریں گے تو یہ جو سیم پرسیس ہے آپ اپنے سمارٹ فن میں بھی کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو یہاں پر کر کے بتا رہا ہوں سو جب آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ گائی لائن سوارہ ریڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی گائی لائن سا جس بھی فیلڈ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے وہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپنی جو فیلڈ ہے وہاں سے چوز کر لیں گے اور جو اپنی ٹیلز آس کو پراپرلی فیل کریے گا گلتی مت کریے گا بکوز کریکشن کے ریگارڈنگ تو ابھی یہاں پر کچھ نہیں ہے تو باقی جو سیٹیوکیٹس ویرہ اپلوڈ ہوں گے وہ ماں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا رہوں گا تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن انڈیسٹریل ٹریننگ کارمنٹ آف پنجاب انڈیا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کانسلنگ کا شیڈیول دیئے گا ٹاپ پہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایڈمیشن کرنا اس کے لیے یہاں پر آپ ایڈمیشن کلک کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیلڈ ایڈمیشن نوٹیس آپ اس کو ریڈ کر لیجئے پہلے ایڈمیشن کا نوٹیس ہے یہ بھی آپ ریڈ کر لیجئے ڈوکومنٹ نیڈ ٹو بی ویریفائیڈ بائی ڈیزگنیٹر انسیجیوشن وہ بھی دیکھ لیجئے ایڈمیشن پالیسی کیا ہے پروسپیکٹس کیا ہے سب کچھ یہاں پر ملے گا آپ کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف گورنمنٹ ڈیٹی آئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرائیویٹ ڈیٹی آئی کے لیسٹ پر دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ویب سائٹ پہ اویلیویل ہے تو فیلال ہمیں ریجئن کرنی ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے کلک کریں گے فر آن لائن ریجیشن تو کی وار یہ سرور بیزی ہو جاتا ہے سم ٹیکنیکل ڈیشوز ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے اپنی جو پوری ریٹیل سائے فیل کریں گے اس کے لیے آپ کو فون نمبر پہ اور جو آپ کا ایمیل آئی ڈی اس پر آپ کو اوٹی بھی جائے گا تو سب سے پہلے آپ ایک ایمیل آئی ڈی کریٹ کر لیں اور وہ ایمیل آئی ڈی والیڈ ہونی چاہیے دیسے میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی پہلے سو اپن رکھی ہے جو بھی آپ ایجیشن کریں گے اس کے ریگارڈنگ آپ کو ایک آپ کے ایمیل پر جائے گا ویریفکیشن